تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے اور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیارے آقا حضرت محمد مصطلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے السلام علیکم خواتین و حضرات تصور کیجئے کہ آپ کا نظام حاسمہ ایک مصروف ہائیوے کی ماند ہے جو گزائیت وائٹمنز اور توانائی کو آپ کے جسم کے ہر حصے تک پہنچاتا ہے لیکن اگر اس راستے میں رکاوٹ آ جائے تو کیا ہوتا ہے آپ دھکن، اپھاراپن اور بے آرامی محسوس کرتے ہیں اپنے حاسمے کو بہتر بنانا ایسے ہی ہے جیسے اس ہائیوے سے ٹرافک جام ختم کر کے ہر حصے تک گزائیت کو آسانی سے پہنچانا ہے تو محترم خواتین و حضرات کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نظام حاسمہ بہتر طریقے سے کام کرے اگر آپ کا نظام حاسمہ اچھے سے کام کرے گا تو سمجھ لیجئے آپ تندرست زندگی گزار سکتے ہیں آپ کو یہ اگزامپل دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سمجھ سکے کہ نظام حاسمہ ہماری بوڈی کے لیے ہماری صحت کے لیے اس کا ٹھیک ہونا کتنا ضروری ہے پروسس شدہ جو کھانے ہوتے ہیں ان میں اکثر ایسے کیمیکلز اور اضافی اجزہ ہوتے ہیں جنہیں ہمارا جسم آسانی سے حضم نہیں کر سکتا آپ جب قدرتی پوری گزائے کھاتے ہیں جیسے تازہ پھل ہو گیا سبزیاں ڈالے اور اناچ تو یہ ہمارے جسم کے لیے حضم کرنا آسان ہوتا ہے یہ گزائیں فائبر سے بربور ہوتی ہیں جو کہ نظام حاسمہ کو بہتر بناتی ہیں اور قبض جیسے مسائل سے بچاتی ہیں اس لیے جو پروسس شدہ کھانے ہوتے ہیں جو تیار شدہ ہوتے ہیں انہیں چھوڑ دیجئے آپ ان آسانیوں کو ختم کریں باہر کے کھانوں کو چھوڑیں تاکہ آپ کا حاسمہ بہتر ہو سکے دوسرے نمبر پہ میں آپ سے کہوں گی کہ پانی کا زیادہ استعمال کریں پانی کا جو صحیح مقدار میں استعمال ہے وہ بھی نظام حاسمہ کے لیے بہت اہم ہوتا ہے یہ کھانے کو حضم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اور فضلات کو نکالنے کے لیے یہ بہت ہی آسان عمل ہے اگر آپ کافی پانی نہیں پیتے تو آپ کو قبض ہو سکتی ہے جسم میں زہریلے مادے جیسے جمع ہو جاتے ہیں اور کھانے کے بعد بھی تھوڑا پانی پینا فائدہ مند ہوتا ہے لیکن پانی کو زیادہ مقدار میں خانے کے دوران پینا کھانے کے حاسمے کو متاثر کر سکتا ہے ٹھیک ہے کھانے کے گھنٹہ بعد آپ پانی پیا کریں یا کھانے سے پہلے پی لیا کریں کھانے کے دوران زیادہ پانی نہیں پینا میں آپ کو بتاتی چلوں تیسرے نمبر پہ یہ کہوں گے کہ اپنا جو کھانا ہے وہ اچھی طرح سے چپائیں اگر آپ نظام آزمہ کو بہتر بنانا چاہتے ہیں کھانا چپانے کا عمل حاسمے کا آپ کو بتاتی چلوں پہلا قدم ہے اگر آپ کھانا صحیح سے چپائے بغیر نکل لیتے ہیں تو یہ میدے کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اسے اچھی طرح سے حضم کیسے کریں کھانے کو آہستہ آہستہ اور دھیان سے چپانے سے لوابدن جو ہوتا ہے نا جو تھوک ہوتا ہے ٹھیک ہے سلائیوہ ہوتا ہے اس میں موجود انزائمز کھرا کو بہتر طریقے سے حضم کرتے ہیں اور نظام آزمہ پہ دباؤ کم پڑتا ہے تو اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تھوڑا توجہ دیجئے تو اس سے آپ کا نظام آزمہ بہتر ہوگا اس سے آپ کے بہت سارے مسائل ٹھیک ہو سکتے ہیں اب چوتھے نمبر میں بات کرتے ہیں پرو بائیوٹکس کی پرو بائیوٹکس ہمارے نظام آزمہ میں فائدہ احمد بیکٹیریا کی تعداد کو بڑھاتے ہیں یہ آپ جانتے بھی ہوں گے یہ بیکٹیریا گزائی عجزہ کو حضم کرنے میں بھی ہیلپ کرتے ہیں اور جسم میں جتنے بھی نقصان دے بیکٹیریا ہوتی ہیں ان کو یہ کنٹرول کرتے ہیں دہی ہو گیا جو دوسری خمیر شوطہ گزائیں ہوتی ہیں ان میں پرو بائیوٹکس بہت مقدار میں پائے جاتے ہیں تو یہ آپ کے حاسمے کو مصبوط بناتے ہیں بالنس رکھتے ہیں اس کا استعمال کیجئے پانچ فی نمبر پہ میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ ورزش تیچے اکسرسائز کیجئے ورزش نہ صرف جسمانی صحت کے لیے بلکہ نظام حازمہ کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے جو جسمانی سرگرمی ہوتی ہے جیسے چہل قدمی کر لی ہوگا ہلکی پھلکی ورزش کر لی تو یہ حازمے کو بہتر بناتی خانے کو عظم کرنے میں ہلپ کرتی ہے اور آنتوں کی حرکت بھی اس سے تیز ہو جاتی ہے روزانہ تیس منٹ کی آپ اکسرسائز نظام حازمہ کو بہتر بنانے کے لیے کر سکتے ہیں اور اب میں آپ کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ڈرامیڈیز شیئر کر دیتی ان کے فائدے بھی بتاتی ہوں جس سے آپ اپنے نظام حازمہ کو بہتر بنا سکتے ہیں وہ بھی دوائیوں کے بغیر آپ کو کبھی بھی دوائی استعمال کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی جی ہاں تو میں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ جو روزانہ چہل قدمی کا بتایا اس کا فائدہ کیا ہے آپ کو ایک پیشنٹ کی اگزامپل دیتی چلوں ایک آفیس میں کام کرنے والی خاتون سمیرہ جنہیں اکثر خانہ کھانے کے بعد پیٹ جیسے بھاری پن ہوتا تھا بدحضمی کی شکایت ہو جاتی تھی ایک دن ان کی دوست نے مشورہ دیا کہ کھانے کے بعد آپ تھوڑی سی چہل قدمی تو کر کے دیکھیں اب دیکھئے سمیرہ نے دوپہر کے کھانے کے بعد دس سے پندرہ منٹ چلنے کی عادت اپنا علی چند دن گزرے کہ انہوں نے محسوس کیا ان کا حازمہ بہتر ہو گیا اور پیٹ ہلکہ پھل کا محسوس ہونے لگا بدحضمی کی شکایت ہی کم ہو گئی اس لیے چہل قدمی جو ہے حازمے کو بہتر بناتی ہے اور آنتوں کو متحدق کرتی ہے اسی طرح میں نے آپ کو بتایا کھانا ہستہ ہستہ چبائیں اس کی بھی اہمیت میں آپ کو بتاتی چلو ایک پیشنٹ علی اکثر جلدی جلدی کھانا کھا لیتا تھا جس کی وجہ سے اس کا میتہ نا کھانے کو صحیح سے حازم نہیں کر پاتا تھا اسے پیٹ کی گیس کی پروبلم ہونا شروع ہو گئی اپھارے کی شکایت شروع ہو گئی تو اسی طرح ایک دن علی کو بھی یہی مشورہ دیا گیا کہ آپ کھانے کو آہستہ آہستہ چبانے کی عادت بنائیے پھر دیکھئے کچھ دنوں کے بعد کیا آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے اسے کچھ دنوں کے بعد کھانا جب آہستہ آہستہ کھانا شروع کیا چھپا کر کھانا شروع کیا تو اسے محسوس ہوا کہ اس کا کھانا تو حزم ہونے لگا ہے گیس اور بھاریپن کی شکایت آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو گئی اور دوائی کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی تو کھانا آہستہ چبانے سے میدے کو کھانا حزم کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے اور نظام حازمہ بہتر ہو جاتا ہے اب پرو بائیوٹکس کے بھی میں آپ کو فائدے بتاتی چلوں آئیشہ جو کہ اکثر کبز کا شکار رہتی تھی اس کی وجہ سے وہ روز مرا کے جو کام ہے اس میں تھکاوٹ اور بے چینی محسوس کرتی تھی اس سے بھی ہم نے مشورہ دیا کہ آپ دہی کھانے کا معمول بنائیے جو گزرتی بائیوٹکس ہے آئیشہ نے روزانہ دہی کھانا شروع کر دی اور کچھ دنوں میں اس نے دیکھا کہ اس کی جو کبز ہے وہ بھی ٹھیک ہو گئی حازمہ بہتر ہو گیا پرو بائیوٹکس آنتوں میں مجود جو بیکٹیریاں اچھے سے حضم ہو جاتا کونسٹی پیشن کی شکایت ہی ختم ہو جاتی ہے اب میں نے آپ کو بتایا کہ پانی کی مقدار کو زیادہ کریں پانی کو اچھا سے پیئے کامران جو کبز کا شکار تھا اور بدحضمی کی بھی شکایت ہی تھی اسے پانی پینا زیادہ پسند ہی نہیں تھا پھر ایک دن ڈاکٹر نے بھی اسے یہی بتایا کہ بھائی آپ پانی کی جو کمی ہے وہ حازمے کو متاثر کرتی ہے تو اب روزانہ آٹھ سے دس کے لیے پانی پیجئے آپ پھر چند دنوں میں آپ اپنے آپ میں تبدیلی محسوس کریں گے کچھ دین گزرے اس نے محسوس کیا کہ اس کی کوہسی پیشن کی شکایت ختم ہو گئی ہے اسے میڈیسن کی ضرورت پیش نہیں آئی اور حازمہ بہتر ہو گیا پانی صرف جسم کو ہیڈریٹ رکھتا نہیں ہے کہ کھانے کو حزم کرتا ہے اور فضلات کو جسم سے نکالنے میں بھی ہیلپ کرتا ہے اب بہت سارے لوگ فاسٹ فوڈ کا بہت استعمال کرتے ہیں جیسے آپ کو پروسس فوڈ ہو گیا فاسٹ فوڈ ہو گیا اس کی وجہ اگر آپ گھر کا کھانا کھاتے ہیں جیسے احمد زیادہ تر فاسٹ فوڈ کے پیچھے لگا رہا ہے زیادہ فاسٹ فوڈ کھاتا تھا اسے بدحزمی اور پیٹ کی جلن کی شکایت رہتی تھی اس نے اپنے خوراک میں تبدیلی کی اور زیادہ سے زیادہ گھر کا بنا ہوا تازہ کھانا کھانا شروع کیا کچھ ہی ہفتوں میں احمد کا نظام آرما بہتر ہو گیا پیر کی جلن کم ہو گئی پروسسٹ اور فاسٹ فوڈ کی وجہ گھر کا جب تازہ کھانا کھایا تو اس میں جو موجود فائبرز اور کڈٹی اجزہ تھے اس تک حاسمے کو بہتر بنا دیا تو دیکھئے یہ اگزامپل صاحب کو دینے کا مقصد ہے کہ فائدہ ہوتا ہے ان سے اگر آپ توجہ دیں ان پر عمل کریں اور جسمانی مسائل کا باعث بن جاتی ہے جیسے میں آپ کو چند مسائل بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو نظام آزما خراب ہوتا ہے تو اس سے کون گون سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جس میں پہلے تو کونسی پیشن ہی آ جاتی ہے جب کوراک صحیح طریقے سے حضم نہیں ہوتی یا فائبر یا پانی کی کمی ہوتی ہے تو آنتے جو ہیں وہ صحیح طریقے سے جو کھانے کو حضم خارج نہیں کرتی اور کونس کی وجہ سے پیر میں بھاری پند اور درد ہو جاتا ہے اور فضلے کا جسم میں رہنا نقصان دے ثابت ہوتا ہے یہ تو آپ کو پتائیے دوسری بات اس کی جو دوسرا سبب یہ ہے اس کا جو نقصان دے ہے وہ ہے تضابیت جسم میں اور سینے کی جلن ہو جانا جب کوراک صحیح سے حضم نہیں ہوتی تو میدے میں تضابیت بڑھ جاتی ہے سینے میں جلن ہونے لگتی ہے اور اکثر زیادہ مسائلہ دار جو کھانے ہوتے ہیں جلدی جلدی اس کو کھانا کھانا یا لیٹنے کی وجہ سے کھانا کھانے کے بعد فوراں لیٹ جانا تو ایسٹریٹی کا باعث بنتا ہے اسی طرح پیڑ کی گیس بلوٹنگ ہو جاتی ہے بدحضمی کی وجہ سے پیڑ میں گیس اور اپھاراپن کی شکایت اکثر لوگوں کو رہتی ہے تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کھانا صحیح طریقے سے حضم نہیں ہوتا آپ کا کھانا اور پیڑ میں جو گیس بن جاتی ہے پیڑ بھی بھاری بھاری ہو جاتا اسوالنگ محسوس ہوتی ہے اسی طرح جو اس کے علاوہ مسئلہ بنتا ہے وہ ہے گزائی اجزہ کا صحیح طریقے سے جسم میں جذب بھی نہ ہونا نظام حازمہ کی خرابی کے وجہ سے جسم جو ضروری وائٹمانز اور منرلز ہوتا ہے اس کو صحیح سے جذب نہیں کر پاتا اس کے نتیجے میں جسمانی کا مزوری ہو جاتی ہے وائٹمانز کی کمی ہو جاتی ہے پھر آپ لوگ وائٹمانز کی ڈیبلٹس یہ جو سپلیمنٹ سے اس کا استعمال کر لے ہوتے ہیں تو یہ مختلف جو صحیح کے مسائل ہے اسے نظام حازمہ کی خرابی کی وجہ سے ہو جاتے ہیں خون کی کم ہی ہو جاتے ہیں اور جلد کی خرابیاں بھی ہو جاتی ہیں اسی طرح پیٹ کا درد ہونا یا وومٹنگ فیل ہونا خراب نظام حازمہ کی وجہ سے پیٹ میں درد ہوتا ہے الٹی یا متلی جیسی علامات ہو جاتی ہیں یہ اس وقت ہوتا ہے جب میدہ یا آنتی جو ہوتی ہیں ہمیں انفیکشن ہو جائے یا سوالنگ ہو جائے اس کے علاوہ آنتوں کی سوزش کا مسئلہ ہو جاتا ہے بہت سارے لوگوں کو ایڈیٹیبل باول سنگروم کی پروگلم ہو جاتی ہے انفلمیٹری باول لیزیز ہو جاتی ہے تو وہ آنتوں کی سوالنگ یا انفلمیشن جو ہے وہ آزمہ میں جو خرابی ہو جاتی ہے اس وجہ سے ہوتی ہے اس وجہ سے دیوکرونک بیماریاں ہو جاتی ہیں اور الٹرائٹریس جو پروگلمز ہو جاتی ہیں آنتے کی جو سوالنگ ہو جاتی ہے جسم میں درد رہنے لگتا ہے تو اس لئے یہ اس پر توجہ دیجئے اور نظام حازمہ کو پہتر بنائی ہے اب آپ کو اگر بہت زیادہ تھکاوٹ اور کمزوری رہتی ہے جب آپ کے جسم میں گزائی حضر صحیح طریقے سے جذب نہیں نہ ہوتے تو تھکاوٹ اور کمزوری جو جسم میں توانائی کم ہو جاتی ہے حازمہ میں خرابی کی وجہ سے خون کی کمی ہو جاتی ہے تو یہ ساری پروگلمز حازمہ کی خرابی کی وجہ سے ہیں اس کے علاوہ پیٹ میں جنہیں السر کی پروگلم ہوتی ہے میتے میں تیزہ بھی زیادہ ہو جاتی ہے خانہ صحیح سے حضم نہیں ہوتا اور پیٹ میں السر زخم بن جاتا ہے جس سے شدید درد ہوتی ہے بھو کی کمی کا باعث بنتا ہے یہ تو یہ نظام حازمہ کی پروگلمز ہیں اسی طرح جسمانی وزن میں تبدیلی آ جاتی ہے یا وزن بہت زیادہ گین ہونے لگتا ہے یا وزن بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے یہ بھی نظام حازمہ کی خرابی کی وجہ سے ہے اس کے علاوہ بیکٹیریل انفیکشن ہو جاتا ہے نظام حازمہ کی خرابی سے جسم میں بیکٹیریہ کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے انفیکشن کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں بیکٹیریل انفیکشن کیسے ہو گیا ہم نے تو کچھ ایسا کھایا بھی یا نہیں تو یہ نظام حازمہ کی خرابی سے ہوتا ہے پائلوری ہو جاتا ہے ایسے بیکٹیریہ ہو جاتے ہیں جسم میں جس سے پیٹ میں زخم اور درد ہوتا ہے نظام حازمہ کی ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے آپ صحت من گزاؤں کو استعمال کریں ایکسرسائز کریں مدوازن گزا لیں اور جتے میدے اور آنتوں کو صحت من بنایا جا سکتا ہے تو اب ہوم رامڈیز میں آپ کو بتا دوں جو گھر میں رہتے ہوئے آپ یوز کر سکتے ہیں وغیر دوائیوں کے نظام حازمہ کو پہتر بنا سکتے ہیں جس میں پہلے میں بات کروں گی ایپل سائیڈر وینگر سیب کا سرکہ آدھا جمت سیب کا سرکہ ایک کلاس پانی میں ملا لیں اور خانے سے پہلے اگر آپ پی لیتے ہیں یہ روزانہ آپ ایک یا دو بار دن میں استعمال کر سکتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ قدرتی تضاویت فراہم کرتا ہے جو میدے حازمی پروبلمز ہوتی ہیں حازمے کی خراپیاں ہوتی ہیں اس کو ٹھیک کرتا ہے خراک کو حضم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اس کے علاوہ پیٹ کی گیس تضاویت فارہ کم ہو جاتا ہے اس سے جس میں موجود پروبائیوٹکس جو ہیں وہ حازمے کو بہتر بناتے ہیں اور آنٹوں کے جو بیکٹیریاں ہوتی ہیں وہ بھی بالنس رہتے ہیں اس کے علاوہ دوستی ریمیڈی کی بات کریں تو ادرک بہت سبردست چیز ہے ادرک زنجبیل یہ جنتیوں کی گہزہ ہے اس کا استعمال بھی میں آپ کو بتاتی چلوں تازہ ادرک لے لیجئے تازہ ادرک کے ٹکرے کو آپ کاٹ کر ایک کپ پانی میں ڈالیں اسے اوبالی جئے اس کے بعد اس میں تھوڑا سا شہد ملا کے پی لیں یہ دن میں آپ ایک سے دو بار استعمال کر سکتے ہیں ادرک میں قدرتی اجزت جیسے جنجرول پایا جاتا ہے یہ حازمے کو بہتر بناتا ہے ادرک پیر کی گیس کو کم کرتا ہے مدلی کو روکتا ہے حازمی جو نظام ہوتا ہے سوالنگ ہوتی اس کو کم کرتا ہے ادرک کے بقائدہ استعمال سے آپ کو بھاری پن اور کونسٹی پیسل جیسے مسائل بھی ختم ہو جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں دہی پرو بائیوٹیکس بہت سا بردست سورس ہے روزانہ ایک پیالا دہی ضرور خواہیے چاہے صبح و ناشتے کے بعد یا خانے کے بعد اس کے فائدے یہ ہیں کہ قدرتی پرو بائیوٹیکس ہوتی ہیں جو آنتوں میں مفید بیکٹیریا کو بڑھاتا ہے اور یہ بیکٹیریا خوراہ کو بہتر طور پر حضم کرتے ہیں اور نظام حازمہ کو مضبوط بناتے ہیں دہی گیس تذابیت اور پیٹ کے بھاری پن کو بھی ٹھیک کرتی ہے آپ کے کچین میں موجود اجوائن بہت اچھی جیس ہے ایک جمچ اجوائن کو ایک کپ گرم پانی میں ڈال کر آپ اچھی طرح اُبال لیں اور تھوڑی دیر کے بعد چھان کر اس کو پی لیجئے دن میں ایک بار یہ پانی اگر آپ پی لیتے ہیں تو حازمہ بہتر ہو جاتا ہے اجوائن میں موجود قدرتی اجزار اپائی جاتے ہیں یہ گیس اور تذابیت کو کم کرتے ہیں یہ آنتوں کی حرکت کو بہتر بناتے ہیں اور پیٹ میں موجود اضافی گیس کو خارج کرتے ہیں اور جو اجوائن ہے وہ کبز کے لیے بھی بہت سا بردست چیز ہے ان میں سے کوئی بھی ریمڈی آپ یوز کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس ایزی لی اویلیبل ہو جو آپ کو سوٹ کرے لیمون کا استعمال نیم گرم پانی میں آدھا لیمونی چھوڑ کر اگر آپ صبح نہار مو لے لیتے ہیں تو جسم دیٹوکس ہوتا ہے جسم کے اندر تذابیت ٹھیک ہو جاتی ہے میدے کی تذابیت کو ٹھیک کرتا ہے اور کھانا اس سے بہتر طور پر حضم ہوتا ہے اور کونسٹیپیشن بھی ٹھیک ہو جاتی ہے جسم سے زہری لیمہ دے نکل جاتے ہیں اس کے علاوہ ہے کچھین میں موجود کیومن سیڈ زیرہ ایک چائے کا چمچ زیرہ ایک گلاس پانی میں اگر آپ ڈال کر اُبالتے ہیں اسے تھنڈا کر کے پھر آپ کھانے کے بعد چھان کر پی لیتے ہیں تو اس میں قدرتی طور پر حاضمے کو بہتر بنانے کی صلاحیت ہوتی ہے یہ میدے کی تذابیت کو کنٹرول کرتا ہے یہ پیر کی گھیس کو بھی کم کرتا ہے اور بھاری پن کو دور کرنے میں ہیلپ کرتا ہے پیرے میں اینٹی اکسٹرنٹس بھی پائے جاتے ہیں جو جسم میں زہریلے مادے کو باہر نکالتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ ان چیزوں کے متعلق جانتے ہوں بات یہ ہے کہ ہم ان پر عمل نہیں کرتے اور یقیناً آپ کو ان کی افادیت کبھی پتا ہوگا لیکن ہم لوگ پسند کرتے ہیں کہ ہم مرسن دیں اور جلدی سے کھائیں اور جس سے فورا نفاقہ ہو پر ان کا نقصان ہوتا ہے بہتر ہے کدرتی چیزوں سے تھوڑا لمبا عرصہ استعمال کر لیں پر نیسٹرل طریقے سے پرمننٹ چھٹکارہ پائیں ہنگ بہت اچھی چیز ہے چھٹکی ور ہنگ کو ایک گلاس گرم پانی میں اگر آپ نے لاکر کھانا کھانے کے بعد پی لیتے ہیں یا ایسے آپ نیم گرم پانی میں گھول کر پیٹ پر ہلکی مالش بھی کر لیتے ہیں تو اس میں بہت سا پردست خصوصیات پائی جاتی ہیں یہ پیٹ کی گیس کو پھارے پن کو کم کرتی ہے یہ میدے کی سوالنگ کو کم کرتی ہے اور پیٹ میں موجود اضافی گیس کو بھی خارج کرتی ہے ہنگ گبز کو ٹھیک کرنے میں بھی بہت فائدہ مند ہے کے علاوہ بات کرتے ہیں سبز الائچی ایک یا دو الائچی کو چپا کر کھا لیجئے یہ بھی آسان طریقہ ہے اسے چائے میں شامل کر لیں یہ کھانے کے بعد آپ اس کو پانی میں آپ اوبال کر پی سکتے ہیں یہ حازمے کو بہتر بناتی ہے پیٹ میں بھاری پن کو گیس کو ٹھیک کرتی ہے اس میں قدرتی تیل ہوتا ہے جو میدے کی تضابیت کو ٹھیک کرتا ہے اور مطلی کو بھی روکتا ہے تو الائچی کا بغائدہ استعمال بھی حازمے کو مضبوط بناتا ہے اسی طرح پودینہ تازہ پودینہ کے پتے لیں جب آ کر خالی چھئے اسے پانی میں اوبال کر پودینے کی جو چائے ہیں وہ بنا کر پی لیں جیسے آسانی لگے آپ اسے ویسے استعمال کر لیں پودینہ پیٹ کی گیس کو ٹھیک کرتا ہے پھاری پن کو ٹھیک کرتا ہے حازمے کو بہتر بناتا ہے اس میں موجود مینٹھول میدے کی سوالنگ کو کم کرتا ہے اور نظامی حازمہ کو آرام دیتا ہے یہ تضابیت کو بھی کنٹرول کرتا ہے اب بات کرتے ہیں سونف فینل سیوڈز کی ایک چائے کا چمچ سونف ایک کپ گرم پانی میں اگر آپ ڈال کر چند منٹ کے لیے اس کو چھوڑ کے رکھتے ہیں پھر چھان کر پی لیں آپ کھانے کے بعد سونف چب آ لیں تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے میدے کی تضابیت کو کنٹرول کرتا ہے اس میں موجود قدرتی جو اجزہ ہوتے ہیں وہ پیڑ کی سوالنگ کو کم کرتے ہیں اور نظامی حازمہ کو بہتر بناتے ہیں میں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک کرنے کے ساتھ انہم ہماری میڈی چینل کو ویزٹ کر کے اچھا لگے تو سبسکرائب کر لیجئے گا